اسلام علیکم ہم گئے تھے بانس روڈ جو کہ فوڈ فیسٹیول ہوا تھا اس میں اور یہ ہے ولوگ دو تین دن پہلے بندن کا تھا لیکن جو ہے مجھے بنانے میں تھوڑا دیر ہوگی اس کی ایڈیٹنگ میں اور چھوٹی سی کلپ ہے اتنا میں نے لمبا ولوگ نہیں بنایا تھوڑا سا شوٹ کیا تھا تو میں نے کہا وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو یہ بچوں کی چھوٹیاں تھی سردیوں کی تو یہ ہم لوگ آگئے تھے وید ریسٹورن جو کہ بانس روڈ پر موجود ہے اور کراچی والوں کی بہت زیادہ فیورٹ ہے کیونکہ یہاں کی بہت زیادہ مزیدار چیزیں ہوتی ہیں جس میں نہاری ہو گیا اور وید کا کیمہ ہو گیا اور جو ہے دھاگہ بیاری کباب تو ہم نے دھاگہ بیاری کباب اور کیمہ آرڈر کیا تھا اور انہوں نے سلات اور چٹنی دی تھی ساتھ میں اور ساتھ میں گرم گرم پراتے اور چپاتی دی تھی اور ان کا آپ یقین کریں یہ دکھنے میں تھوڑا لگ رہا ہے لیکن جب آپ کھانے بیٹھیں گے نا تو بس جلدی مطلب بہت سار لوگوں میں یہ پورا ہو جاتا ہے بہت زیادہ انہوں نے یہ اتنے موٹے موٹے کباب انہوں نے بنائے تھے تو آپ پیٹ بھر کے سگون سے کھا سکتے ہیں تو کراچی جب بھی اب اگر آپ لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ ضرور جائیں بنس روٹے وحید ریسٹورنٹ میں یہاں پہ بہت مزیدار کیمہ ملتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ اب میری ممہ جو ہے وہ ٹیسٹ کر کے بتائیں گی کیسا ہے مزیدار ہے کے نہیں تو یہ جو ہے اب یہ بسم اللہ کھانے لگی ہیں اور اب دیکھیں ان کا ریاکشن کیسا ہوتا ہے تو ان کو بڑا پسند آیا یہاں کا اور ساتھ میں میرے کزن کو دیکھیں اس کو بھی بڑا اچھا لگا اور یہ میرے مامو ہیں جو کے بڑے بتویز ہیں اور مزاق کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ گھائے بابا ربڑی پہ بابا کی جو ربڑی ہے وہ بہت زیادہ مزیدار اور فیمس ہے یہ بھی اور باقی بھی ربڑی کی بہت ساری جو ہیں وہ ہیں لیکن جو بابا کی ربڑی ہے وہ سب سے زیادہ مزیدار ہے اور یہاں پہ جو ہے یہاں کے بابا کی ربڑی میں صرف مجھے ربڑی اچھی لگی ہے حلوہ اچھا لگا ان کا اور ان کی جو ریس ملائی تھی وہ اچھی نہیں تھی بس وہ آپ کر لیں ٹین میں سے سکس مارکس دے دیں اسے باقی اوورال جو بھی ان کے پاس تھا سب اچھا تھا گلاب جامن سب اچھا تھا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیا کیا تھا اور بیچ میں جو عبائز آ رہی ہے اس کو آوائیڈ کیجئے کا کیونکہ یہ اضلان ہے آپ کو دکھاتی ہوں کیا کیا ہے آئیش کریم تھی گلاب جامن تھے ریس ملائی تھی اور کیر تھی اور گاجر کا حلوہ تھا اور کھیر کی بھی الگ الگ قسام تھی اور بہت کچھ تھا میٹھے میں اور سب سے زیادہ یہاں کی جو فیمس چیز ہے وہ ربڑی ہے باقی بھی آئیٹمز اچھے تھے یہاں کے جو کھانے والے تھے اور ان سب نے جو ہے یہ ربڑی کھائی تھی ان سب کو ربڑی پسند آئی تھی بہت زیادہ اور پیچھے جو بیٹھئی ہے سنمای یہ دیکھیں یہ ہماری سنمای ہے جو کہ بلکل سن ہو کے بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے آئیش کریم منگائی تھی اپنے لئے اور وہ بڑی مای بیٹھی ہیں انہوں نے اپنے لئے جو ہے وہ والودہ منگوایا تھا اور یہ میں نے اپنے بیٹے کے لئے منگوایا تھا گاجر کا حلوہ کیونکہ یہ گرم گرم تھا اور اس کو جو ہے بہت جلدی ٹھنڈ لگ جاتی ہے وہ بلکل نازک کلی ہے اس کو ذرا سی ہوا لگتی ہے بس وہ جو ہے سینہ خراب کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے بیچ میں کال آگی تھی نانو کی کب آوگے کس ٹیم آوگے انتظار کر رہے تھے کہ آجو کھانے پہ لیکن ہم لوگوں نے تو کھانا کھا لیا تھا تو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں باہر کا لوگ کتنی زیادہ لوگ تھی کتنی رش تھی اور لائٹنگ چیک کریں یہ رات کے میرے خیال سے ایک بجرہ تھا اور رات کے ایک بجے آپ دیکھیں کتنی زیادہ رونک تھی یہاں پہ جو ہے یہ ناریل کا بہت بڑا سٹال لگاوا تھا جہاں سے جو ہے ناریل والے جو پینے والے لوگ تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے مجھے باقی ہر جو جتنی بھی دکانیں تھیں جتنی بھی سٹالز ہو گیا جو سب پہ رش تھی ایک ناریل کے لئے جو ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے کر اور آگے انہوں نے کو سٹیٹس سو لگایا ہوا تھا جو پیسٹیبل کے نام پہ اور یہاں پہ جو ہے جو ہے جو ہے گار پہ سب کو سونگ لگا رہے ہیں تو آپ کو بڑا بہت دوسرہ سونا ہوں موسیقی کینن آپ کو گانا بڑا پسند آیا ہوگا جس طرح آپ کو پسند آیا ہوگا ویسے ہمیں بھی آیا اور بہت زیادہ فنی ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہ میں ہوں اور یہ میری اممہ ہے اور یہاں پہ جو ہے کھیس تھی اور یہاں پہ جو ہے سارے جو بچوں کے لیے جھولے وغیرہ انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا کہ جھولے جھولو اور اس کے بعد جو ہے یہ چارجنگ والی جو ہیں جی بغیرہ تھی یہاں پہ بچوں کو جو ہے لیکن انہوں نے ایک کام غلط کیا ہوا تھا کہ اس کے اندر بیٹری رکھی بھی تھی تو یہ ذرا اچھا نہیں ہوتا نا لیکن مجھے اتنا اس کا آئیڈیا نہیں ہے اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں سب بچوں کو یہاں پہ جو ہے کھیلنے میں لگے ہوئے تو میں نے کہا چلو بچوں کا بھی اور وہ دیکھیں ہماری ممی جو ہے وہ گھوم رہی ہے در ادھر ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں اور یہ میرا پیارا سب بیٹا اس کو ہم نے بٹھا دیا تھا اور یہ جو ہے چلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ چل نہیں رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ اوپر بابر صاحب چار رہے تھے اور جھولے لے رہے تھے اور بابر کو تو کچھ زیادہ ہی سلائٹ پر مزہ آرہا تھا اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر تو بہت زیادہ خوش تھا بچہ کیونکہ ابھی چھوٹی آئی ہیں تو چھوٹیوں میں بچے نکل جاتے ہیں چھوٹیوں میں کئی نہ کئی گھوم لیتے ہیں لیکن جو ہے ویسے پڑھائی صبح سکول جانا پھر واپس آنا مدرس سے پھر ٹیوشن تو اس طرح جو ہے پورا دن بچوں کا گزر جاتا ہے اور کئی آنا جانا بھی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے بچوں کو بڑا مزہ آیا بہت زیادہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا تو اس سے بچے جو ہے وہ تھکتے نہیں ہیں اور ایکٹیو رہتے ہیں تو ایسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے بچوں کے لیے اور اس طرح کے فیسٹیویل ہونے چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ جائیں اور تھوڑا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے بندہ ٹیشن وغیرہ سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے سٹریس فری ہو جاتا ہے یہاں پہ میں واپس آئی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ میوزک لگایا ہوا تھا تو میرے بیٹے نے کہا کہ میں کیوں پیچھے رہوں بھئی سب گانے گا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں تو وہ بھی سٹریس پہ چلے گئے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ماشاءاللہ وہ فٹا فٹ بھاگا ہے اوپر کی طرف تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میرے مامو ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے میرے مامو نے بڑا اس کا خیال رہا ہے تو آپ کو مامو بھی اپنے دکھاتی ہوں یہ میرے مامو ہیں جو ازلان کو لے لے کے گھوم رہے ہیں اور یہ دیکھیں ازلان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں خیر ازلان ہی سب میں چھوٹا ہے جو باقی بچے ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں اور بہت سارے بچے آ گئے تھے کیونکہ پھر ہمارا جانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہمیں لیٹ ہو رہا تھا تو اس وجہ سے ہم آگے لیکن ہمارے بعد ازلان کو دیکھ کے کافی سارے بچوں میں کانپیڈنس آ گیا اور ازلان سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے وہ بھی دانس کرنے لگ گئے اور یہ دیکھیں آپ وہ دکھ رہا ہو گئے اور یہ جو بلو شرٹ والا ہے نا بچہ وہ بڑا اچھا دانس کر رہا تھا بہت کوشش کر رہا تھا کرنے کی تو ماشاء اللہ بہت کیوٹ لگ رہے تھے سارے بچے اور پچھے جو سنگر تھے ان کی بھی آواز بہت اچھی تھی انہوں نے گانا کرایا تھا اور ابھی آپ کو آواز آئی رہی ہوگی کیونکہ وہ ابھی بھی گانا ہی گا رہے ہیں تو آپ کو اچھی لگی ہوگی ان کی آواز تو آپ بھی انجوائے کریں اور ساتھ میں میں تو انجوائے کر کے آگئے ہوں لیکن اب آپ لوگ انجوائے کریں اور یہ دیکھیں میرے بیٹے کے کام اور ساتھ میں وہ دیکھیں بچے کو اور تھوڑی دیر میں یہ انکل بھی کھڑے ہوگے دانس کرنے کے لیے ان کو بھی جوش آگے بچوں کو دیکھ کے خوب آپ نے میری ویڈیو کو پسند کیا ہوگا اور آپ نے ان بچوں کی دانس کو دیکھ کے بہت انجوائی بھی کیا ہوگا موبائل میں وہ چیز اتنے مزے کی نہیں لگتی جو کہ ہم ریال میں دیکھتے ہیں اچھی لگتی ہے تو ہم نے بہت انجوائی کیا اور ہمیں بہت زیادہ مزا آیا کیونکہ میں فیسٹیول میں شاید فرس ٹائم کیا برنس روڈ جاتے رہتے ہیں لیکن جو ہے فوڈ فیسٹیول میں فرس ٹائم گئی تھی تو مجھے بڑا مزا آیا تو اب جب بھی فیسٹیول ہوگا ہم ضرور جائیں گے تو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اپنے بچوں کو لے کے جانا چاہیے کیونکہ بچوں کو چھوٹیاں ہوتی ہیں اور ان چھوٹیوں میں اگر وہ گھومنے نہیں جائیں کئی نہیں جائیں تو پھر کیا فائدہ ایسی چھوٹیوں کا تو گھر میں بیٹ پیٹ کے بھی بور ہو جاتے ہیں تو آپ بچوں کے لیے ایسی ایکٹیوٹی رکھنی چاہیے ہیں ان کو گھومانا چاہیے ہیں یعنی کہ ویک میں ایک دفعہ وہ ضرور گھومائے بچوں کو آپ کے بچے اور ایکٹیو ہو جائیں اور زیادہ فریش فریش لگیں ہم جانے لگے تو ہمیں نظر آ گیا ٹانگ اس کے بعد ہم جیسے ہی نکلنے لگے تو یہ دیکھیں گوڑا بگی آ گئی اس کو دیکھ کے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور جو گوڑے کے چلنے کی آواز آتی جب وہ چل بھاگتا ہے ایسے ٹک 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 وہ بڑے مزیگی لگتی ہے سننے میں بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد ہم گھر کے لیے نکل گئے تھے اور بنس روڈ کے علاوہ ہر جگہ سنناٹا تھا اتنی زیادہ رونک نہیں تھی تو زیادہ بنس روڈ میں ہی رونک تھی تو ہمیں بہت مزا آیا ہم نے بہت انجوائی کیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا اور کمنٹس بھی کیجئے گا کیونکہ میں نے جو ہے ٹو منٹس کے بعد ویڈیو بنائی تو اس میں بہت زیادہ کمیاں ہوں گی کیونکہ پہلے بھی جو ویڈیوز بناتی تھی ان میں بھی بہت زیادہ کمیاں ہیں آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوگی تو میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کیا ہے تو آپ اس کو ضرور کمنٹس بھی کیجئے گا اور کمپلیمنٹ بھی دیجئے گا اور کچھ کمی پیشی ہے تو وہ ضرور نکالیے گا اور مجھے دیجئے اجازت